ہیلو ایپیرون ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل میں ہوں ارشاد اور آپ دیکھ رہے ہیں سنگل چینل دوستو میرے ساتھ موجود ہیں سیگمال شیک ہیلو مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیدت سے ہوں گی جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہیں جلدی سے آئیں ہمارے چینل کو لائک کمنٹ سبسکرائب کریں بیل کا ایکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے سج دوستو آج پھر ہم اپنے اس ویڈیو کے ریکشن میں ایسی نیو ریکشن کے ساتھ حاضر ہیں جو کہ آپ بھی دیکھیں گے تو آپ کے لئے بھی منفرد ہوگی ہمارے لئے بھی ہم نے کہا کہ چلیں جا تو نہیں سکتے لیکن یہیں بیٹھے بیٹھے دیکھ لیں کچھ ایسے نیپال کے ٹوریس پائنٹ نیپال کے کیونکہ اکثر لوگ جو ہے نیپال بھی جاتے ہیں گھومنے کے لئے تو ہم نے کہا سوچے کہ ابھی ویڈیو دیکھیں اور اس لئے آپ کو ویڈیو میں ہی ٹور کروا ہاں بلکل تو چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی جانے جی دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جانے ویڈیو کا ٹائٹل ہے ٹوریس پائنٹ ٹاپ فائیف بیس پلیس ان ویزٹ ان نیپال تو دیکھتے ہیں اصل میں اوپر جہتا ہوں ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب ایک بار پھر سے آپ سب کا سواغت کرتا ہوں آپ کی اپنے چینل ٹوروپیڈیا ہندی پر اگر آپ بھی کم بجٹ میں کسی خوبصورت جگہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو آپ بلکل صحیح جگہ پر آگئے ہیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمالے کی گود میں بیٹھے خوبصورت وادیوں سے ڈھکے ایک ایسے دیش کے بارے میں بتانے والے ہیں جہاں کی خوبصورتی اور شانتی آپ کو دیوانہ بنا دیگی ایک بار جو آپ اس دیش کی خوبصورتی دیکھنے گئے تو میرا دعویٰ ہے کہ آپ اپنا ہر ویکیشن اسی دیش بھی منانا چاہیں گے مندر سے لے کر جھیل پہاڑ سے لے کر شانت میدان یہاں آپ کو سب ملے گا آج ہم بات کر رہے ہیں دنیا کی جنت نیپال کی ویسی تو نیپال دھرتی پر سورگ ہے لیکن اس سورگ میں بھی کچھ جگہیں ایسی ہیں جو آپ کو ایک بار تو ضرور دیکھنی چاہیے اور آج ہم آپ کو نیپال کے انہی پانچ سب سے خوبصورت جگہوں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو اپنا سیٹ بیلٹ باندھ لیجے اچھے سے اور نکلتے ہیں دنیا کی سورگ نیپال کی ایک شاندار سفر پر کات مانڈو دوستو نیپال کی اصلی خوبصورتی تو اس کی دھڑکن کات مانڈو میں بسی ہوئی ہے لگڑی کے نکاشی، عدبھت مندر اور ہمالے کی گھاٹے کے ساتھ سہانہ موسم یہ سب آپ کو کات مانڈو میں ہی ایک ساتھ دیکھنے کو ملے گا نیپال کی راجدھانی کات مانڈو کو نیپال کا دل کہا جاتا ہے کیونکہ یہی بسی ہے شہر کی جان یہاں آپ کو خوبصورتی شانتی اپنا پن سب ایک ساتھ ملے گا نیپال میں آنے والے ٹیورسٹ کی پہلی پسند ہے کات مانڈو دوستو نیپال جانے پر کات مانڈو گھومنا آپ کی لسٹ میں ضرور شامل ہونا چاہیے کیونکہ یہاں آپ کا گھومنے پر من خوش تو ہوگا ہی ساتھ ہی آپ کو یہاں سکھ شانتی کا بھی بھرپور ڈوز ملے گا اس جگہ کو گھومنا مطلب زندگی کی بھاگدار سے الگی دنیا کو محسوس کرنا بھارت کے پڑوسی دیش کی اس راجدھانے کی ٹرپ آپ کو بھی ایک بار ضرور کرنی چاہیے اور اگر آپ نے ایک بار یہاں کی سیر کر لی تو پھر دیکھے گا آپ بار بار یہاں آنے کا پلان بنائیں گے کارٹ مانڈو میں گھومنے کے لیے کئی خوبصورت اور ایتیہاسک جگہ ہیں جیسے کی بودھنات سٹوپا کارٹ مانڈو شہر سے قریب گیارہ کلومیٹر دور ست اس سٹوپ کو دیکھنے کے لیے بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں اس کی بناوٹ لوگوں کو اتنا اٹریکٹ کرتی ہے کہ وہ یہاں کھیچے چلے آتے ہیں دراصل یہ ایک بہت بڑا گولاکار سٹوپ ہے یہاں الگ الگ دھرم کے انگینت لوگ ایک خاص رسم نبھانے آتے ہیں جسے کولا کہا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی اس سٹوپ کے چکر لگاتا ہے وہ بھی بینا کسی غلط بھاؤنا کے اس کے سبھی پاپ دھول جاتے ہیں مانا تو یہ بھی جاتا ہے کہ اس طرح ان کے لیے نرک کے دروازی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں خاص بات یہ ہے کہ 1979 میں اس سٹوپ کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیٹس سائٹ میں بھی شامل کیا ہے اس کے بعد جو کارٹ مانڈو میں سب سے زیادہ فیمز ہیں وہ ہے دربار سکوائر کارٹ مانڈو کی دربار سکوائر ایک ایتیہاسک امارت ہے جس کی اپنی الگ ہی پہچان ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے مل میں راجہ رہا کرتے تھے یہاں آپ کو کاشٹ یعنی لکڑی سے بنے منڈپ دیکھنے کو ملیں گے یہ منڈپ دیکھنے میں بہت عدبت اور خوبصورت ہوتے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس منڈپ کے نام پر ہی شہر کا نام کارٹ مانڈو پڑا دراصل یہاں اتنے زیادہ لکڑی کے منڈپ اور مندر ہیں کہ اس وجہ سے اس جگہ کو کارٹ مانڈو کہا گیا ہے اس کے بعد کارٹ مانڈو کی خوبصورتی میں چار چاند لگاتا ہے تھامیل تھامیل شہر کا مکھے نائٹ لائف زون ہے اور یہاں کی چہل پہل والے ریسٹرانٹس میں نیپالی اور انٹرنیشنل ڈشیرز پروسی جاتی ہے دراصل دوستو تھامیل کارٹ مانڈو کا بہت ہی خوبصورت بازار ہے جسے لوگوں دوارہ کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے یہاں آپ کو کھانے پینے سے لے کر موج مستی کے سب ہی ٹھکانے ملیں گے شہر کی خاص بات یہ ہے کہ کارٹ مانڈو کا یہ مستی بھری جگہ پوری طرح سے وائف آئی زون ہے 1920 میں ڈیزائن کیا گیا یہ جہر سپنوں کا آنیشان گارڈن منڈپ فووارے سے بھرے ہیں یہاں کی بازار اور دکانوں میں آپ میٹل سے بنے ہست شپ رنگ برنگے گہنے اور ٹریکنگ گیر خرید سکتے ہیں اب اگر کارٹ مانڈو کی سیر پر جانا چاہتے ہیں تو بڑھا نیل کنٹ مندر کی ریشن ضرور کیجئے کیونکہ دوستو بڑھا نیل کنٹ مندر ایک ایسا مندر ہے جو بھگوان وشنو کو سمرپت ہے اور ان کی سوتی ہوئی موردی کے لیے یہ مندر مشہور ہے یہ مندر شیوپوری کی پہاڑیوں کی نیچے ہے اور کارٹ مانڈو ویلی کے اتری علاقے میں پڑتا ہے آپ کو بتا دے کہ اس مندر کی موردی کو ایک ہی پتھر پر بنایا گیا ہے آئیے اب نیپال کی ایک اور خوبصورت جگہ کی طرف بڑھتے ہیں دوستو پوکھرا کو نیپال کی جان کہا جاتا ہے کہتے ہیں کہ اگر آپ نیپال گئے اور پوکھرا نہ گھوما تو آپ نے کچھ بھی نہیں گھوما پوکھرا آپ کو اپنے پراکرتک ساندریے اور شانت باتاورن کے ساتھ ایک الگی احساس دلاتی ہے دیکھا گیا ہے کہ کارٹ مانڈو کے بعد پوکھرا جانا ہی ٹیوریسٹس کو سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے پوکھرا میں کئی خوبصورت جھیلیں اور گھاٹیاں پڑتی ہیں جن میں روپا جھیل پوکھرا گھاٹی کی دکشن پوروکی اور ستھت ہے کہتے ہیں کہ یہ جھیل پوکھرا گھاٹی کی تیسری سب سے بڑی جھیل ہے یہ ایک بہت ہی خوبصورت جھیل ہے اس جھیل کے پانے میں جب سورج کی ترنے پڑتی ہے تو نظار آپ بلکل جنت جیسا دکھائی پڑتا ہے خوشی اور جوش اس سے بھری وہ ایک گرن آپ کو ہمیشہ خوش رہنے کا سنکیت دیتی ہے روپا جھیل نیپال کی ایک ماتر میٹھے پانے کی جھیل ہے اگر آپ اس کی سندرتہ کو قریب سے جینا چاہتے ہیں تو ناو کی سواری کرنا نہ بھولے یہ سواری آپ کو پوری زندگی یاد رہے گی آئیے اس کے بعد دیکھتے ہیں یہاں کی ایک اور خوبصورت جھیل بے ناس جھیل ایک بات تو ہے کہ نیپال آپ کو بلکل بھی نیراش نہیں کرے گا یہاں گھونے کے لیے آپ کو ایک سے پڑھ کر ایک بڑیا جگہ ملیں گے جنہیں دیکھنے کے بعد آپ کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا آپ کی اسی خوشی کو اور بڑھائے گی بینگنس جھیل جو خوبصورتی اور پرگرتی کو محسوس کرنے کا ایک ماتر سادن ہے کہتے ہیں کہ یہ جھیل پوکھرا گھاٹی میں آٹھ جھیلوں میں سے دوسری سب سے بڑی جھیل ہے اور اس جھیل پر وقت گزارنے سب سے زیادہ لوگ جانا پزند کرتے ہیں اس جھیل میں بوٹنگ، مچھلی پکڑنا جیسی چیزوں کا آپ آسانے سے لطف پھٹا سکتے ہیں اگر آپ پوکھرا کی آتھرہ کے لیے جانے والے ہیں تو گپلیشور مہادیو گفا جانا بلکل نہ بھولے یہ جگہ ایک الگ طرح کا انوبھاو دیتی ہے یہ ایک فیمز دھارمک اور پریٹن ستھل ہے اصل میں یہ ایک گفا والا مندر ہے جو بھگوان شیم کو سمرپید ہے لیکن یہاں جانے پر ایک بات کا ضرور دھیان رکھے گا کہ غلطی سے بھی یہاں فوٹو مت کھیچے گا کیونکہ یہاں ہر کسی کو بھی فوٹو کھیچنے کی پرمیشن نہیں ہے چلی دوستو اب آپ کو نیپال کی سب سے پویتر اور خاص جگہ کی سیر کراتے ہیں اس خاص جگہ کا نام ہے لومبین لومبینی نیپال میں وہ جگہ ہیں جہاں بھگوان بودھ کا جن ہوا فلحال نیپال میں یہ جگہ روپن دے ہی زلے میں ہے بہت پرمپرا کے انسار رانی مہا مایا دیوی نے 563 عیسیٰ پورو میں صدھارت گودم کو جنگ دیا بعد میں گیان کی پرابطی کی بعد انہیں بہت کہا جانے گا کیونکہ لومبینی کا سمبند بودھ کے جنگ ستھان کے طور پر ہے لہٰذا اس کا مہتو بہت زیادہ ہے یہ بہت تیرت ستھل ہے جہاں دنیا بھڑ سے لوگ آتے ہیں لومبینی میں کئی پرانے مندر ہے جس میں مایا دیوی مندر بھی ہے مایا دیوی مندر یونیسکو کی وشو دھروہر ستھل کی سوچی میں شامل ہے ساتھ ہی کئی دیشوں اور بہت سنگٹنوں دوارہ بنائے گئے نئے بہت مندر ستور، سمارک اور مٹ بھی ہے کچھ میں تو ابھی بھی کام چل رہا ہے اس کے علاوہ یہاں ایک انٹرنیشنل ریسرچ انسٹیٹوٹ اور میوزیم بھی ہے اور مایا دیوی کے نام کا ایک تالاب ہے جسے بہت ہی پویتر مانا جاتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بدھ کو جنم دینے سے پہلے ان کی ماں نے اس تالاب میں سنان کیا تھا اور جنم کے بعد بدھ نے بھی پہلی بار سنان اسی تالاب سے لیا لومبینی دنیا میں بہت دھرم کے چار پرمختیر ستھلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں ایک شامل ہے لومبینی میں ایک خوبصورت بھگیچہ ہے جسے آج تیورسٹ پلیس کے روپ میں ڈیویلپ کیا گیا ہے پشوپتی ناتھ مندر چلی اب آپ کو نیپال کے سب سے خاص مندر کے سیر کرواتے ہیں شاید آپ کو نامعلوم ہو لیکن نیپال میں ہندووں کی سنکھیا سب سے زیادہ ہے دنیا میں ایک ماتر ہندو راشت نیپال کو ہی کہا جاتا ہے اس لیے آپ کو یہاں ہندو دھرم کو ماننے والی لوگوں کی سنکھیا اچھی خاصی دیکھنے کو ملیں گے اور ساتھ ہی ہندووں کے مندر بھی دیکھنے کو ملیں گے اس کا جیتا جاکتا ثبوت ہے خوبصورت پشوپتی ناتھ مندر جسے نیپال کی شان مانا جاتا ہے کارٹ مانڈو سے تین کلومیٹر کی دوری پرستیت پشوپتی ناتھ مندر نیپال کا سب سے پویتر مندر ہے اسے دیکھنے کے لیے ہر وقت ٹیورسٹ کی لائن لگی رہتی ہے یہاں کے لوکے لوگ بھی بڑی سنکھیا میں اس مندر میں بھگوان شیو کا آشرباد لینے ضرور جاتے ہیں خاص کر مہا شیو راترے کے دن مندر کا نظارہ دیکھنے لائق ہوتا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ پشوپتی ناتھ مندر کے چاروں دشاؤں میں اشت بہرہو ہے اور اتر میں دکشن کالی کی مورتی مندر کے پوروں میں شوی کرشن پریوار کی مورتی ہے جبکہ مندر کے دکشن میں شوی رام پریوار کی مورتی مندر کے پششن طرف پانڈو پریوار کی مورتی ہے اور مندر کے اتر طرف برحمہ اور وشنو بھگوان کی مورتی ہے چلیے اب آپ کو تھوڑا سا اس مندر کی اتحاس سے روبرو کراتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ بھگوان شیو نے یہاں پہنچ کر ایک چنکارے کا روپ دھارن کیا اور گہری نیند میں سو گئے جب بھگوان شیو وارانسی میں نہیں ملے تب دیوتاؤں نے انہیں باغمتی کے کنارے اس ستھان پر پایا دیوتاؤں انہیں واپس وارانسی لے جانے کی کوشش کرنی لگے اسی دوران چنکارے کے روپ میں بھگوان شیو نے باغمتی ندی کے دوسرے کنارے کے طرف چھلانگ لگا دی چھلانگ لگانے کے دوران ہی ان کا سینگ چار ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا کہتے ہیں کہ تب ہی سے بھگوان پشوپتی چطرمک یعنی چار مو والے لنگ کے روپ میں پرکٹ ہوئے ایک کہانی ایسی بھی ہے کہ قریب چار ہزار سال پرانی مہابھارت کی کتھا کے انزار جب پانڈو سورگ پریہاک کے لیے ہمارے کی اور جا رہے تھے اس سمیں اترہ گھنڈ کے کے دارناتھ میں بھگوان شیو نے بھائسے کی روپ میں پانڈو کو درشن دیا درشن دینے کے بعد بھائسے کی روپ میں شیو وہی زمین میں سمانے لگے یہ دیکھ بھیم نے اس کی پونچ پکڑ لی اور آج یہ جگہ کے دارناتھ کے نام سے فیمس ہے جبکہ نیپال میں دھرتی سے باہر جہاں ان کا سر پرکٹ ہوا وہ پشوپتی ناتھ کے روپ میں پسکتے ہوا سویمبھو مہا چیتے نیپال کے دوسرے فیمس اور سب سے خوبصورت ہیں سویمبھو ناتھ مندر پشوپتی ناتھ مندر کے بعد اگر آپ سویمبھو ناتھ مندر میں درشن کرنے رہی کریں تو یہ سمجھ لیجے کہ آپ کی یادرہ ادھوری رہی ہے کیونکہ پشوپتی ناتھ مندر کی خوبصورتی کے بعد سویمبھو ناتھ مندر کی سادگی شانتی اور خوبصورتی دیکھنا تو بنتا ہے پشوپتی ناتھ کے بعد سویمبھو ناتھ مندر نیپال کا دوسرا سب سے فیمس مندر ہے اسے منکی ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے سویمبھو ناتھ مندر ایک پراشین مندر ہے جس سے سیلانی کافی زیادہ پسند کرتے ہیں نیپال کی سفر پر ٹیورسٹ گھومنے کے لسٹ میں سویمبھو ناتھ مندر کو ضرور شامل کرتے ہیں کیونکہ یہاں کے جیسا نظارہ آپ کو شاید کہیں اور دیکھنے کو ملے ویسے آپ کو بتا دے کہ سویمبھو ناتھ ایک پراشین مندر ہے جو بودھو کی آستھا کا کےندر ہے آدھیاتمکتہ کے علاوہ یہ مندر واسطوکلا کا بھی اچھا ادھارن ہے سویمبھو ناتھ کا مندر زمین سے تین کلومیٹر اونچائی پر بسا ہوا ہے یہاں پر بڑی سنگھا میں ٹیورسٹ اور نیپال کے لوگ گرشن کے لیے چاہتے ہیں تو دوستو یہ ہے نیپال کے وہ پانچ خوبصورت جگہ جنہیں آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے اگر آپ نیپال جانے کا پلان بنا رہے ہیں تو ان دیسٹینیشنز کو متبھولنا امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کیا کبھی آپ گھومنے گئے ہیں نیپال اور اگر گئے ہیں تو آپ کا ایکسپیرنس کیسا رہا یہ بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کریں ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتداروں کے ساتھ شیئر آپ نے دیکھا نیپال نیپال ٹوریسٹ کے حوالے سے بہت زیادہ جانا مانا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ انڈیا جاتے تو وہ نیپال بھی ضرور جاتے ہیں اور نیپال میں بہت زیادہ جاتے ہیں ٹوریسٹ جانا بہت زیادہ جاتے ہیں کیونکہ خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ زیادہ تار اس لیے بھی لوگ زیادہ تار نیپال جاتے ہیں جس طرح ممبئی مشہور ہے اسی طرح کھٹمنڈو کہتے ہیں کھٹمنڈو کہتے ہیں تو کھٹمنڈو جہاں پر لکڑی کے مندر ہیں اور بہت ساری جہاں گھومنے کے جگہ ہیں ہمالیا جہاں وہ بھی نیپال میں آتے ہیں ہمالیا کی پاری ہیں مشہور ہیں بچپن میں ہم نے پڑھا تھا جیسے پاکستان میں کیٹو کی پاری ہے تو شملا کی پاری ہے ہمالیا کی پاری ہے وہ کھٹمنڈو میں نیپال میں اور جہاں آپ یہ دیکھیں کہ کافی سارے مندر ہیں وہاں پر اور لوگ جہاں پشوپتینات مندر ہے بلکل اور وہ اسکوائر والا بھی تو تھا نا کیا تھا جس کے اوپر اسکوائر بنے میں مندر ہے ہاں بڑا اسکوائر ہاں دو تین لکلی کے بنے میں تھے ہاں اسکوائر بنے میں تھے ہاں اسکوائر بنے میں تھے اسکوائر مندر ہاں وہ بھی ہے اور پھوکرا بھی ہے پھوکرا پھوکرا اچھا کافی ساری جہاں وہاں پر جہاں شاپس اور جہاں جیولی کی شاپس آپ کو نظر آئیں گیا اچھا مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا انٹیک جولی جو ہے میٹل جولی یہاں سے نیپال کی ہیں کیونکہ ہم اکثر چاہتے ہیں جولی نے نے میٹل کی دینا انٹیک والی دینا تو ہم وہ مانگتے ہیں کیونکہ وہ کالی بھی نہیں ہوتی ہے اور پائیدار بھی ہوتی ہے اور یونک لگتا ہے ہاں کلرز بھی ہوتے ہیں بلیک میں ہوتی ہیں سلور میں ہوتی ہیں تو وہ انٹیک ہوتی ہیں تو اس میں وہ خراب بھی نہیں ہوتی ہیں اور پائیدار ہوتی ہیں بہت یونیک اور جب بھی جس درس میں پہنو یونیک لگتا ہے تو وہ نیپال کی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں مجھے تو اس ویڈیو سے پتہ چلا کہ وہ نیپال کی جوڑیز ہیں ہاں کافی ساری جھیلز ہیں کافی ساری جیلز ہیں بلکل اپنا چشمیں پہاڑیوں سے پانی آ رہا ہے اور وہ جو ندی تھی وہ بہتا تھا بڑی ندی بھی ہے بہرحال یہ کہ کافی بہت بڑے لگوے پر ہیں نیپال بھی اور بہت بڑی عبادی کاؤنٹ کی آتی ہے نیپال اور انڈیا کا بلکل بارڈر لگتا ہے نیپال سے پاکستان سے انڈیا اور انڈیا سے نیپال اسی طرح ہی ہے نیپال سے شاید اپنا بنگلہ دیش میں اسی طرح ہی ہے یہ کاریب کاریب ہے جو بھی چھوٹی چھوٹی کنٹریز ہیں اور نیپال بھی کافی ترقی پر ہے وہاں پر بھی جینا کیونکہ اتنی زیادہ ترقی تو نہیں ہے جیسے کہ انڈیا ترقی کر رہا ہے لیکن یہ کہ وہاں پر بھی کافی بیچ میں گراسیس تھے آپ جا کے جنہوں نے آپ کو جنہوں کو سروائف کیا ہے بلکل اور زیادہ تر وہاں پر انڈیاں ہیں کیونکہ انڈیاں لوگ زیادہ رہتے ہیں وہاں پر انڈیاں تو ہندو دھرم کے لوگ ہیں اور وہاں پر جائے میں خیال میں زیادہ تر بڑے زیادہ تعداد میں ہوا ہندو دھرم سے تعلق ہوتے ہیں اور اسی یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کافی سارے پرانے مندر جائے آپ کو ملیں گے بہت صدیوں پرانے مندر اور اسٹریز بھی ہیں وہاں پر تو ان کے بھگوان بغیرہ کی اسٹریز بھی وہی سے نکلیں ہیں شیف شیف مندر ہاں بالکل تو وہ ساری اسٹریز انہوں نے روح دھار رہا تھا نا دوستو جو لوگ نیپال میں رہتے ہیں ان سے ہماری رکیس ہے کہ آپ اپنے نیپال کے بارے میں کچھ بتائیں اور دوسری ٹوریس پوائنٹ جائے ہیں وہ ہمیں ضرور بتائیں بلکل 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 تاکہ ہم جو نیپال کو بھی ہمیں نیپال کی جائے بھی ایک ہوگی لیا کہ کیونکہ کافی سارے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جگہ پوخرا جائے ہیں اور جو دو چار نام جو ہم بھی اس ویڈیو کے توسط سے ہمیں یاد ہوئے ہیں نیپال کے اندر کھٹمانڈو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا نیپال کے اندر کھٹمانڈو ہے مجھے اس ویڈیو سے پتا تھا مجھے اس لیے پتا تھا کھٹمانڈو کے کافی ساری انڈین فلمیں آئی ہیں اور وہ کھٹمانڈو میں فلمائز ہوئی تو اس حوالے سے کافی سارے لوگ نیپال کے رینے والے وہ انڈیا میں جا کے کام کرتے ہیں وہ شام میں واپس بھی آئیتے ہیں کیونکہ ان کی ریلوے کا جو ہے وہ ٹریک ملاوا ہے اور وہ صبح میں جا کے کام کرتے ہیں اور شام میں واپس آئیتے ہیں اچھا اچھا تو آپ اپنی کمیٹ سے بتائیے گا ہمیں کیا ایسا ہے کہ آپ شام میں صبح جاتے ہیں اور شام میں واپس آئیتے ہیں ایک جگہ کام ہے دوسری جگہ نہیں ہے تو آپ کاریگر ہر جگہ کی ہوتے ہیں جو لوگ پرائس میں کام کر لیں گے لیکن گھر تو چلے گا نیپال کے لوگ کافی سارے جو ہے انڈیا آتے ہیں اور انڈیا سے کام کر کے واپس چلے گا تو دوستو بڑی اچھی لگی یہ ویڈیو اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا رییکشن کیسا لگا اور اپنے بارے میں تھوڑا سا بتائیں نیپال کے بارے میں جو لوگ نیپال میں رہتے ہیں کھٹ منڈوں میں رہتے ہیں اور بہت سارے ایسے جو پائنٹ ہیں وہاں پر کیا کیا چیزیں ابھی تو ہم نے صرف فائف اس کو بیس چیزوں کی ہے وہاں کی کیا چیزیں مشہور ہیں کیا کھانے کی چیزیں مشہور ہیں اور جو فوڈ اسٹریٹ جو ہے نیپال کی وہ بتائیے گا سپیشل فوڈ کون سا ہے بلکل اس کے ساتھ ہی مہجے اور سیمال شیخ کو اجازت دیں نیکس ویڈیو میں دوبار سے ملاقات ہوگی تب تکیلی اجازت لافے